بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پانچ مرلا برینڈ نیو گھر کا وزٹ کروائیں گے جو کہ سیل کے لیے افیلیبل ہے ویوز یہ گھر ڈبل سٹوری گھر ہے دو بیڈ اس میں گراؤنڈ فورٹ پہ ہیں اور تین بیڈ جو ہیں وہ اس کے فرسٹ لوڈ پہ ہیں ویوز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی ڈیمانڈ اور باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ویڈیو کے دوران شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ پروپٹی سلیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویزر سٹارٹ کرتے ہیں ویوز سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا کارپ دے سکتے ہیں جہاں پہ ٹف ٹائل کا استعمال کیے گئے اور اس کا جو لون کا ایریہ ہے وہ بھی ریڈی ہے تو ویوز آپ اس کے منڈ دور کا ڈیزائن دے سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورے ڈیزائن کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا کارپوش بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے یہاں پہ جو وارٹر ٹینک ہے وہ بھی انڈرگانٹ ہو گئے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انٹرس ہے یہ اس کے پچھلوڑ پر جانے کی انٹرس ہے یہ جو انٹرس ہے یہ اس کے منٹ انٹرس ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیائنگ روم کی انٹرس ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا ڈیائنگ روم دکھاتے ہیں تو ویوز جی آپ اس کا ڈیائنگ روم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ ڈیائنگ روم کے ساتھ بھی باتھن دیا گیا ہے جو کہ آپ ٹی وی لاؤنج اور ڈیائنگ روم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو ویوز اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کی منٹ انٹرس ہے گھر کے اندر تو ویوز یہ اس گھر کی منٹ انٹرس ہے منٹ انٹرس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو فرس لورڈ کی سٹیٹس دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس لورڈ پہ جانے کے لیے یہاں پہ رستہ بلکل سیپرنٹ سے دیا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ اس ایریا میں پارٹیشن کر دیں تو یہ ایریا بلکل سیپررٹ سے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے رائٹ سیٹ پہ منٹ انٹرس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچن دیا گیا ہے اور کچن کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ وینڈیلیشن کے لیے اوپن سپیس دی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹاپ تک جا رہی ہے اس کے بعد ویوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا لیونگ اریہ تو یہ آپ اس کا لیونگ اریہ دیکھ سکتے ہیں گھر چونکہ بھی ریسلڈی کمپلیٹ ہوئے تو اس میں چھوٹا موٹا کام چاہے وہ ہونا باقی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ کر کے آپ کے ہینڈ آور کیا جائے گا تو ویوز اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر ون تو یہ اس کا بیڈروم نمبر ون ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا منٹلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے لیکن یہاں پہ شیفٹی کریل جو ہے وہ نہیں لگائے گی اس کے ساتھ ہی وارڈروم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ تھری دور کے ساتھ اس کی وارڈروم بھی ایویلیبل ہے فلورنگ کے ہم بات کریں تو پورے گھر میں ایک ہی پیٹرن کی جو ہے وہ ٹائل استعمال کی گئی ہے بلیک گلر کی اسکارڈنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ اس کا باتیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کا لاؤنٹری ایریا بھی ہے اس کی اقساس یہاں سے بھی ہے اور دوسرے جو ہے وہ روم سے بھی دی گئی ہے تو یہ زب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر ٹو تو یہ اس کا بیڈروم نمبر ٹو ہے آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پیٹرن کی جو ہے وہ ٹائل پورے گھر میں استعمال کی گئی ہے اس کے بعد آپ اس کی بارڈروم دیکھ سکتے ہیں جو کہ تھری ڈور کے ساتھ اویلیبل ہے اور آپ اس کا باتھوں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا لاؤنڈری ایریا تو یہ اس کی لاؤنڈری ہے جس کی ایک سیس جو ہے وہ دونوں روم سے دی گئی ہے یہاں پہ اس کا لاؤنڈری بھی دیا گیا تو یہ اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ فلور کا وزٹ کمپریج ہوا ہم آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ مین انٹرز کے بالکل ساتھ جو ہے وہ آپ کا ڈرنگ روم ہے اس کے بعد لیونگ ایریا کیچن بیڈروم نمبر ون اور بیڈروم نمبر ٹو اس کے بعد فرس لور پہ اس کے تین بیڈروم دی گئے گئے ہیں اور چھت پہ جو ہے وہ ممٹی بھی دی گئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے فرس لور پہ ہم آو گئے ہیں اس کے فرس لور پہ تو فرس لور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پہ سائیڈ پہ سب سے پہلے آپ کا اوپن کیچن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورے ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کیچن میں اس کے بعد میں نے انٹر سٹیرز کے ساتھ ہی اس کا فرس لور کا بیڈروم نمبر ون سیلنگ جیزائن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم وارڈروپ کی بات کریں تو یہاں پہ تھری ڈور کے ساتھ وارڈروپ بھی آویلیبل ہے اور یہ اس کا باتھروم تو یہ سب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر ٹو اس سے پہلے آپ اس کا یہ لیونگ اریہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے وہ اوپن سپیس دیگی ہے وینٹیلیشن کے لیے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی اوپر سے کور ہے اور اس کے بعد آپ اس کا بیڈروم نمبر ٹو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا باتھروم وارڈروپ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ تھری ڈور کے ساتھ وارڈروپ اس کی اویلیبل ہے ویوز اگر یہاں پہ ہم کلر سکن کی بات کریں تو یہاں پہ بلکل سمپل جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے اس میں والپپر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ مجید اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اب دکھاتے ہم آپ کو اس کا بیڈروم نمبر ٹو تو ویوز یہ اس کا بیڈروم نمبر ٹو ہے آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں فلورنگ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ فینسی ٹائل کی استعمال کیا گیا ہے بلکل رکے سکوٹنگ کے ساتھ اور یہ اس کا بات روم یہاں پہ اس بیڈروم میں سپریٹ سے جو ہے وہ وارڈروپ نہیں دی گی یہاں پہ وارڈروپ نہیں ہے اگر آپ کو منت سے بنانا چاہیں تو یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا ٹیرس بھی دکھا دیتے ہیں ویوز تو یہ اس کا آپ ٹیرس دیکھ سکتے ہیں تو ویوز اس کے ساتھ ہی فرسلور کا وزٹ بھی کمپلیٹ ہوا اب ہم ایک دفعہ دوبارہ اس کے ریویو کروا دیتے ہیں بہن سے اس کے ساتھ ہی اس کا بیڈروم نمبر 1 ہے بیڈروم نمبر 2 اس کا لیونگ اریہ بیڈروم نمبر 3 اور یہ اس کا کچھن اب ہم آپ کو اس کا چھت بھی دکھا دیتے ہیں تو ویوز یہ اس کا چھت ہے یہاں پہ آپ پہلے اس کی ممٹی دیکھ سکتے ہیں چھت پہ چپس کا استعمال کیا گیا ہے پورے چھت پہ تو ویوز اس کے ساتھ ہی اس گھر کے وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پانچ مرلا پہ گھر بنا ہوا ہے اس میں دو بیڈ جو ہیں گران فلوٹ پہ ہیں تین بیڈ اپر فلوٹ پہ ہیں ڈبل اونٹ گھر ہے ڈبل سٹوری گھر ہے اور بینڈ نوی گھر ہے اس کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ گلیز ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو کہ ہائی پورٹ روڈ پہ رہے اور یہ بیریہ ٹاؤن کے بھی بلکل پاس ہے اس کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ون کروڑ سکسٹی فائف لیک ہے ون سکسٹی فائف جو اس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیبل ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس گھر کو آن گرونڈ ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہمارے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کریئے گا تاکہ پروپٹی سلیٹڈ ہماری تمام جنی ویڈیو سے وہ آپ تک ہو سکے ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کا